لیکن پہلے سے بات کر لیں کہ ابھی ابھی جسٹ دان منطری نے ایک راحت پیکج چی گھوشنا کی ہے جس کا بیس لاہ کرون کا پیکج بڑا چرچہ میں ہے اور آت نربھر بھارت کی بات کی انہوں نے تو جو بیس لاہ کرون کا پیکج ہے اس میں کیا کیا مل رہا ہے اور کیسے کیسے یہ سارے ہمارے جو وٹ منطری ہے نرملا سیترون وہ لگاتار دو دن سے پریس کانفرنس کے جاریے ہمیں بتا رہی ہیں کہ کس کسی ہو جنا میں کتنا آونٹیت کیا گیا ہے اور وہ لوگوں تک کیسے پہنچائے گا تاکہ ہماری جو دیس کی ایکنومی ہے وہ چل سکے لیکویٹی بڑھا جا سکے اور ڈیمانڈ بڑھا جا سکے تو یہ ایک بیس ہے جب لگاتار وہ ڈیلی پریس کانفرنس سے بتا رہی ہیں کمپلیٹ ساری چیزیں آپ نظر رکھئے کہ میں بھی اس پر ایک انڈیویجیل سیشن لے آؤں گا تاکہ آپ کو ساری چیزیں بتا سکوں کہ وہ ساری چیزیں کیا ہیں بڑھا سا ایک چیز دھیان دیتے ہیں جرح آت نربھر بھارت کی بات کی ہمارے پدار منطری مانینہ ریند موڈی جی نے اس کی بات کریں گر تو یہ آت نربھر بھارت انہوں نے کوئی سوتر بتائے اور سب سے بڑی چیز جو انہوں نے ابھی دہرائی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں ابھی بتاؤں گا گھٹنا کرم بھی دہرائی کیسے انہوں نے کہ آت نربھر بنانے کے لئے ہمیں سو دیسی اپنانا پڑے گا یعنی کی اپنے دیس میں بنی ہوئی چیزوں کا اپیوک کریں تاکہ جو اماؤنٹ ہے جس کے بدلے ہم دے رہے ہیں وہ باہر نہ جا کر یہی ہوں تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ بڑھے ایمپورٹ جو ہمارا اتنا زیادہ ہے وہ نہ ہو یعنی کی باہر سے چیزیں جو ہم مانگاتے ہیں وہ ہم نہ مانگائے جی ہاں بلکل یہ بہت ہی صحیح ٹائم ہے ہمیں کہہ سکتے ہیں یہ کئی نہ کئی اپنلی انہوں نے نہیں کہا بہت صحیح یہ ہے کوٹنیتی گروپ سے دیکھا جائے تو بڑا صحیح ٹائم ہے کیونکہ ہم کسی بھی دیس کے جو بھی ان کا goods and services جو ہمارے دیس میں ویاپار کرتے ہیں ان کے تھرو وہ انہیں ہم روک نہیں سکتے ایسا کنٹری یعنی دیس کے ناتے جو بھی پورا ہمارا سمودائے ہے پورے ویسو کا اس میں ایک نیم ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کو بھی میں ریٹیل میں آپ کو بتاؤں گا تو اس میں ایک نیم ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی دیس کے جو جو ہمارا ویاپار ہے اس دیس کے ساتھ ان کو کمپلیٹلی بین یا روک نہیں سکتے ہیں تو اس سمیے چوکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے جو کرونا پینڈمک کی وجہ سے پورا دیس سو بند ہے بھارت تو الڈی بند ہی ہے تو اس لوگ ڈاؤن میں کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ہیں جو بلکل ہی دوسرے دیس میں جو ویاپار تھا وہ ٹھپ ہو چکا ہے جو ایمپورٹ ایکسپورٹ تھا وہ بلکل ٹھپ ہو چکا ہے کوئی بھی سامان باہر سے نہیں آ پا رہا ہے نہیں ہمارا جا پا رہا ہے بہت اسنشل چیزیں ہیں جو بھی جا پانے سے ہم نے بھی پی پی کٹس اور دوائی بھیجوائی ہے باہر دیسوں میں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو کئی نہ کئی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دیس میں سب سے زیادہ خپت ہوتی ہیں جن کو سب سے زیادہ ہم ایمپورٹ کرتے ہیں وہ چیزیں اس سامنے بہت کم ماطرہ میں یا بلکل نہ کے برابر آپ آ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا کام چل رہا ہے تو اس سامنے جو کہ لوکل جو ہمارے لوکل برینڈ انہوں نے دھن منترین نے کہا کہ لوکل کے لئے لوکل بنی ہے یعنی اپنے آس پاس کے جو چیزیں ہیں جو آپ کا پروڈکٹ ہے اس کے لئے پبلسٹی آپ خود کرئے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن جب سے بڑی چیز جو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ اس سامنے نہ تو کچھ آ رہا ہے اور نہ ہی کچھ جا رہا ہے یعنی کہ ادھیکاری روپ سے ہمیں کسی چیز پر بین لگانے کے ضرورت نہیں ہے یعنی بھارت سرکار کو ادھیکاری روپ سے یہ کہنے کے ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی دیس کے ویاپار کو اپنے ہاں یا جو بھی ان کی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں سستے داموں میں اک رہی ہیں بہت زیادہ مارکٹ میں چھائی ہوئی ہیں ان پر ہم بین لگا رہے ہیں بلکہ آٹومیٹک ستہ ہی وہ چیزیں بند ہیں تو یہ بڑا صحیح اوثر ہے ہمارے لئے کہ ہم لوکل جو ہمارے برینڈ سے ان کو جو ہے پرموٹ کریں ان کو چیز فیلائیں اور انہیں ایک برینڈ بنائیں دوسری چیز سودیسی کی بات کریں تو یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اگر کسی بھی ارتبیوستہ کے لئے بھی اگر اس کا بجنس ہم توڑ دیں اس کا بجنس کو کم کر سکے تو اس کی سکتی ہے اس کی پاور کو کم کہا جا سکتا سٹارٹنگ اگر آپ کو بتا اتحاس کی بات کریں تو نائنٹین فائیو نیس سو پانچ میں جب بنگال بی بھاجن ہوا تھا اس سمیں سودیسی آندولن چالو کیا تھا ہاتھ مگانی نے آپ کو یاد ہوگا اس سمیں سودیسی آندولن چالو کیا گیا تھا اور اس کا صرف موٹو یہی تھا کہ جو بدیسی بستویں ہیں جو بدیس کی بستویں ہیں ہم یوز کرتے ہیں ان کو نہ کریں بلکہ اپنے دیس میں بنی ہوئی بستووں کو یوز کرنا شروع کریں تاکہ ہم سٹرنٹین ہو جو ہماری پاور ہے وہ بڑھے کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ باہر کی ہمارے یہاں کی کچھے مال کے جو چیزیں تھیں وہ باہر لے جا کے بنائی جاتی تھے اور یہیں لاکہ ہمیں بیج دی جاتی تھی یعنی کہ جو دادہ بھائی نروجی نے بھی ایک صدحان دیا ہے ان کی جو ایک بک ہے ارمیٹس رول انڈیا تو یہ ساری چیزیں اس میں بھی ایک صدحان دیا گیا انہوں نے کہ کس طرح باہر پیسہ جو بھارت کا تھا وہ باہر جا رہا ہے تو اس سمیں بھی اس کا جو موٹو تھا سودیسی ہندورن کا وہ یہی تھا کہ لوگوں ان کی جو سٹرنٹھ ہے جو پاور ہے ان کا جو بجنس ہے ہم سے جو چل رہا ہے اسے ہم ختم کر سکیں اور آج بھی کہیں نے کہیں ایک جو ویکٹ روپ سے نہ کہہ سکیں تو جو پیچھے ایک منسہ ہے بھارت سرکار کی جو ایک موٹیو ہے ان کا وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہم آت نربھر بنائیں تاکہ دوسروں پر جو ہماری بیزد ہیں ہم ان کی وجہ سے ساری چیزیں ان پر ہم بیزد ہیں وہ ہمارا کم ہو سکیں یعنی نربھرتہ جو ان پر ہے وہ ہماری کم ہو سکے اور کہیں کہیں یہ چیزیں ہمیں تو سٹرون کریں گی کریں گی بٹ اگلے کو جو ہماری ویسے فائدہ ہو رہا ہے اسے کم کریں گی اور اس کی پاور کو اس کی سکتی اس کی سٹنٹ کو کہیں کہیں کم کریں گی تو یہ بھی ایک موٹیو ہو سکتا ہے آئیے چلتے ہیں آج کے سیشن پر دیکھتے ہیں ہمارا پاس کسٹنز کیا ہیں جو ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ آرشا ہے کہ آپ لوگ پینا پیپر لے کے بیٹھ گئے ہوں گے نیوزز جو بھی میں لے آتا ہوں وہ کہیں نہ کہیں کمپلیٹ گھٹنا کرم نہیں ہوتا کمپلیٹ گھٹنا کرم کا مطلب کہہ سکتے ہیں کہ دن بھر میں جتنی بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں یہاں پر بہت ساری ایسے چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے آنے والے اگزامز کی پرپریشن میں ہیلپ کرنے کے لئے نہ کہ نیوز سنانے کے لئے تو ایک چیز کو دھانا کیے گا کہ جتنی بھی ایسی نیوزز ہیں جن کا ایمپورٹنس کم ہے یا آپ جنہیں ٹی وی یا نیوز کے ثلو صرف انفرمیشن کے لئے دیکھ سکتے ہو وارام سے وہاں دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پر جو نیوزز لے آتے ہیں وہ وہی ہوتی ہیں جو آنے والے اگزام کا حصہ بن سکتی ہیں اور جس کا ویسلیشن ہم آپ کو سمجھا سکیں تاکہ وہ چیزیں کہیں نہ کہیں دو چار اور بھی کوششن ان سے رلیٹڈ آتے ہیں تو آپ کو سالو کر سکتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں آج کا جو سیشن ہے اس کی پہلی جو نیوز ہے ہماری وہ کیا ہے نیم دو پورٹل رسنٹلی لانچ بائی دا یونین مینسٹر اف مائیکرو سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز فور ہیلپنگ سمال اینڈ میڈیم بزنس انٹرپرائزز انڈیا ایم ایس ایمی کی بات کر رہا تھا میں ایم ایس ایمی کی بات بھی آگئے کوششن میں تو یہ کہہ رہا ہے بھارت میں لگور مدیم ادیموں کی مدد کے لئے حالی میں کندری لگور مدیم ادیم جو ہے منترالہ جو ہے اس نے ایک پورٹل لانچ کیا ہے یہ پورٹل کونسا ہے جو ایم ایس ایمی کو ہیلپ کے لئے بنایا گیا ہے پوچھ رہا ہے تو یہ پورٹل ہے دوستوں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے پورٹل جو ہے اس کا نام چیمپین ہے یعنی کہ یہ چیمپین پورٹل لانچ کیا ہے کس نے ایم ایس ایمی منسٹری ایم ایس ایمی نے لانچ کیا ہے اس پورٹل کو اب یہ پورٹل کیا ہے جب اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں تھوڑا سا انفرمیشن لیتے ہیں کہ یہ پورٹل ہے کس لئے پورٹل کا نام ہے چیمپینس اس کا سٹینڈ فور جو ہمارا وہ ڈیٹیل ہے یعنی کہ اس کا ابریویشن ہے وہ کمپیٹی میں نوٹ بتا رہا ہوں آپ کو ایک بار نوٹ کلیجے گا میں بول بھی کر دیا ہے کی چیمپینس ٹوڑا سٹینڈ فور creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength دیان رکھئے اس کو ایک بار نوٹ کلیجے گا پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں چیمپینس کا مطلب کیا ہے creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength ہے یہ اس کا فل فرم ہے اس کا ابریویشن جو ہے چیمپینس ٹھیک ہے یہ پورٹل لانچ کیا گیا ہے کس نے لانچ کیا ہے مائیکرو، سمال اور میڈیم انٹرپرائزز منسٹری، یونین منسٹری نے مس امی اس نے لانچ کیا اب یہ کرے گا کیا چیمپئن ہلپ کیسے کرے گا مس امی کی اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ویڈیو کونفرنسنگ انٹرنیٹ، ٹیلی فون ان سب ہی مادیاموں سے اتنے بھی مس امی سیکٹر ہیں ہمارے مائیکرو چاہے وہ بجنس کے چاہے وہ میڈیم ہو چاہے small enterprises ہوں وہ ان کو کیسے آپ کو اس ایسے سمائے میں growth کرنا ہے کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے کس طرح کی help ministry دورہ ہو سکتی ہے آپ کی وہ ساری طرح کی جو help ہے وہ جو need ہے وہ assistant جو ہے وہ وہ assist کرنے کے لئے اس app کو بنایا گیا ہے تاکہ ministry ان سبھی ادیوگوں کو assist کر سکے online کے تھوڑ, telephone کے تھوڑ, video conferencing کے تھوڑ یا internet کے تھوڑ یہ ساری چیزیں تاکہ ان کا progress ہوتا رہا ہے ان کا وقاس ہوتا رہا ہے کیونکہ یہ raid ہے ہماری بھارتی است ویستہ کی یعنی انڈین اکنومی کی ایک طرح کی raid ہے کیونکہ maximum more than 60% کہہ سکتے ہیں کہ جو روجگار ہے وہ MSME سیکٹر سے آتا ہے تو یہ ساری چیزیں انہیں بچانا اور ان کو لگتار اوپر uplift کرنا, upliftment کرنا ان کا وہ سب سے ضروری ہو جاتا ہے بھارت سرکار کے لئے تو یہ کام کرے گا champion بات کریں MSME ministry کی تو اس کے منسٹر کو انہیں سمیں تو نتن گٹکری جو ہیں اس کے منسٹر ہیں MSME کے اس سمیں جو اس کی باگڑوڑ سمال نہیں ہوں اور جو کوشش کر رہے ہیں لگاتا ہے کہ ہمارا جو MSME سیکٹر ہے وہ آگے بڑھتا جائے فلتا فولتا رہے نیکس نیوز کی طرف فلتا جائے دیکھتے ہیں نیکس نیوز ہماری کیا ہے ہمارے پاس تو نیکس نیوز ہے which of the following state recently has launched FIR آپ کے دوار an initiative that will see police officials going to home of victims to register an FIR یعنی کہ کس راج جنے FIR آپ کے دوار نامک یوجنا لانچ کی ہے جس میں police گھر جائے گی victim کے جو بھی victim ہوگا اور وہیں پہ اس کے گھر پہ ہی FIR launch کریں گی ویسے ہی بات کریں تو corona pandemic کے میں اس میں سارا lockdown چل رہا ہے گھر میں ہر آدمی ہے کہیں باہر نہیں جا پا رہا ہے تو ایسے دوران اگر کچھ problem ہوتی کسی کو اور وہ police کو اگر وہ first information دینا چاہتا ہے FIR launch کروانا چاہتا ہے lodge کروانا چاہتا ہے تو کیسے lodge ہوگا FIR اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے کون سی سرکار کس راجی کے سرکار یہی پوچھا گیا ہے تو میں آپ کو answer بتا دے رہا ہوں کہ مدھے پردیس کی جو سرکار ہے یعنی MP government نے یہ initiative لیا ہے MP government نے initiative لیا ہے detailing کی بات کر ریلنگ جان لیں تو مدھے پردیس launched FIR آپ کے دوری یہ جو جنا ہے جو نے launch کیا ہے initiative that will see police officers going to home of victim to register and first information report یعنی کی FIR یہ 23 police stations میں ابھی یہ بھی ایک pilot project کی طرح اس کو launch کیا گیا ہے جس میں کیا کریں گی اگر آپ کو کوئی problem ہے کوئی سمسیا ہے آپ چاہتے ہو کہ آپ FIR launch کرو اس سمسیا کے لئے اس problem کے لئے یا جو بھی جو کوئی گھر پریشان کر رہا ہے یا یہ ساری چیزوں کے لئے تو آپ کو صرف call کرنا ہے 112 پہ 112 جو help line number launch کی گئے انہوں نے اور police آپ کے ہاں جائے گی آپ سے پورا پوچھتا سکری کیا problem ہے آپ کے اور اس کے against میں جو ہے FIR وہ وہیں جا کر آپ کے گھر پہ ہی launch کرے گی تو یہ launch کرے گی ساری تو یہ جو یوجنا ہے اس کے طرح اور کیا کہ اس نے ہے MP سرکار نے تو بات کرے گا MP سرکار کی تو اس میں تھوڑی سا information ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے مدھے پردیس یعنی کہ MP جس کو دکھوں میں نے red سے mark بھی کر دیا اور circle بھی کر دیا یہ MP ہے میں آپ میں جب بھی کوئی location میں regularly بتاتا ہوں آپ کو تو کوشش کیجئے کہ آپ وہ location کو اچھے سے جان لیجئے کیونکہ یہ آپ کو آنے والے اور بھی subject geography کی بات کریں اس میں بات کریں تو یہ بڑا important اور یہ آپ کو کام دینے والا ہے تو یہ ہمارا map کا location ہے بھارت کے جو پورا map ہے اس میں یہ location ہے MP کی MP کی بات کریں تو یہ second largest state ہے in area بات کر اگر area دیکھا جائے area میں تو یہ second largest india کا جو ہے state ہے population کی بات کریں تو fifth population میں اس کا number آتا ہے MP کا border کسی share کرتا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں ہم تو UP یعنی اتر پدیش 36 گرڈ مہاراسترہ گجرات راجستان یہ border share کرتا ہے ان state سے MP ہمارا اس کے علامہ کچھ اور چیزیں جو important MP کے لئے بات کریں capital کی بات کریں تو capital اس کی بھوپال ہے لال جی تنڈن اس کے governor ہے اور cm ابھی جس تھوڑے پہلے ہی ہوئے ہیں سیوراز سنگ چوہان بی جی پی سے تعلق رکھتے ہیں یہ district اس میں 52 ہے لیکن MP جانا سب سے زیادہ کس کے لئے جاتا ہے یہ اگر بات کریں تو MP کو Tiger State کہتے مددی پردیس کو Tiger State کہتے ہیں یہ بھارت میں ہی نہیں پورے Asia میں وائٹ جو Tiger پایا جاتا ہے بھارت میں کیول MP میں ہی پایا جاتا ہے باندھو نیسنل پارک یہاں پہ وہاں پہ وائٹ ٹائگر پایا جاتا ہے جو بڑا درلب ہے اس کے علاوہ جو important Tiger Reserves ہیں کانہ نیسنل پارک یہاں پہ Asia کا مینٹین پارک کا سب سے مینٹین پارک Asia کا اس کے علاوہ جو بھی ہے ماددھو نیسنل پارک یہاں پہ ہے بنویہار نیسنل پارک چاہے ساتھ پورا نیسنل پارک سنجائے پنہ پینچ یہ سارے نیسنل پارک تائگر ریزر بھی ہیں یہ سب MP میں ہی پائے جاتے ہیں تو یہ پورا MP کا جو ایڈیسنل انفرمیشن تھا آپ کے بارے میں نے بتا دیا سی سی را سنجھ چوہر آپ کو پتا یہ لالی تنر سے گورنر ہے اور بھوپال نیکس نیوز ہمارے پاس کیا ہے تو نیکس نیوز ہمارے پاس ہے which player has nominated for this year arjuna award by all india football federation جی ہاں اس سال کے arjuna award کے لئے all india football federation دورہ کس نامت کیا گیا ہے یا چین کیا گیا ہے یہ question پوچھا جا رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں اس کے answer کی اس question کی بات کریں تو answer کون ہے اس میں دو لوگوں کو پورس گار کے نامت کیا گیا ہے ایک کے سندیز جنگن اور ایک ان بالا دیوی یہ دو لوگ ہیں جن کو نامت کیا گیا ہے اب یہ دو لوگ ہے کون ان کی بات کر لگ ایف ایف یعنی آل انڈیا فوڈ فیڈریشن نے نامت کیا ہے چینی کیا ہے اس کو آل انڈیا فوڈ فیڈریشن کے بات کریں تو یہ اس کو بنایا گیا تھا تیز جون 1937 کو اس سے فارم کیا گیا تھا ہیڈ کو ٹر کی بات کریں تو دیلی میں اس کا آل پروفل پٹیل ہے اس کے آئی ایف ایف یعنی آل انڈیا فوڈ فیڈریشن کے اب بات کریں کہ انہوں نے چین کس کے لئے کیا ہے ارچن آوارڈ کے لئے کیا ہے تو ارچن آوارڈ ہے کیا یہ منسٹری آف یو افیر سپورٹس دورہ جو ایک آوارڈ ہے جو دیا جاتا ہے اس آوارڈ کو کون دیتا ہے منسٹری آف یو افیر سپورٹ دیتا ہے یہ منسٹری ہے جو اس آوارڈ سے سمبند رکھتی ہے آنی یہ آوارڈ دیسٹیبیوٹ کرتی ہے بات کریں کیوں دیا جاتا ہے تو آوٹ سٹین اچیویمنٹ سپورٹس سپورٹس میں جو آوٹ سٹین اچیویمنٹ ہوتی ہے جو لوگ اچیویف کرتے ہیں ان کو یہ دیا جاتا ہے پھر کسشن بنتا ہے یہ کب سے دیا جارہا تو 1961 میں سٹارٹ کیا تھا اس آوارڈ کو تب سے دیا جارہا ہے آوارڈ اگر مل جاتا ہے تو اس میں ملتا کیا ہے یہ دیکھ لیا جارہ تو جی ہاں بلکل پانچ لاکھ روپے ملتے ہیں اس آوارڈ میں اور ایک موردی ملتی کہ سٹیچو ملتی ہے ارجن کی بنی ہوتی کسی برانج کی بنی ہوئی ایک سٹیچو ہوتی ہے ارجن کی اور پانچ لاکھ روپے اس آرجن آوارڈ میں ملتے ہیں جو نومینیٹ ہوتا ہے جس کو یہ دیا جاتا ہے چلی نیکس نیوز کی طرف بات کرتے نیوز کی طرف دیکھتے کیا ہے کی بھارت کی رنگ خوشت ہو یہ کس میں کون کر کرتا ہے یہ تو ورلڈ اکنومنگ فورم یعنی کی و ای 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 کرتا ہے یہ 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 ڈیسیزن کرتا ہے کہ یہ کون سی رنگ ہے اور کس آدھار پر کرتا یہ بھی سارے چیزیں جانیں گے بلکل لیکن اب ہم جانتے ہی اس موووڈ اپ ٹو پوزیشن سو رنگ 74 آن گلوبل اینرژی ٹرانزیشن انڈیکس ویٹ ایمپروومنٹس آن آل کیز پیرامیٹرز ٹو ایکنومی گروت اینرژی سیکیورٹی این ان ورمینت تو جی ہاں بلکل اس کے ڈیٹیلنگ کی بات کر لیں جار اگر ہم جتنے بھی اس کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں پیرامیٹرز کون کون سے ہوتے ہیں یہ بھی ہم جرہ جان لیتے ہیں تو یہ آپ کے کسی بھی دیس کے آرثی وکاس یعنی ایکنومیکل ڈیولیپنٹ جو ہوتا ہے اس کو دھیان میں رکھتی ہے یہ اورجہ سب سے ضروری چیز ہے انرجی جو سرکھ چھڑھ جو ہے سیف کیسے رکھ رہو آپ وہ ساری چیز کو دھیان میں رکھتا ہے انورمنٹ پہ دھیان دیتا ہے آپ کے پوری دیس کے ایکنومی کی انورمنٹ کیا ہے اس پہ دھیان دیتا ہے ان ساری چیز پہ مارکنگ کرتا ہے ہر الگ الگ دیس کے لیے اور پھر نداریت کرتا ہے کہ آپ کس رینک سویڈن ہے تو بات کر لی سیکنڈ اور تھرڈ کی بھی تو سویڈ جیل سیکنڈ پہ اور تھرڈ رینک ملی ہے فن لین کو جی ہاں کون نکالتا یہ سو انڈیکس کو ورل ایکنومک فورم سیونٹی فورت رینک ہے انڈیکس کا نام کیا ہے انڈرڈ ٹانجیشن انڈیکس فرس پہ سویڈ سیکنڈ پہ سویڈ جیل اور تھرڈ پہ فن لین بھارت کا ستھان کیا ہے 74 یہ ساری انفرمیشن آپ نوٹ بھی کر لیجے گا اور اس کو مائن میں سیٹ اپ بھی کر لی جی گا چونکہ ہنڈرڈ پرسن بننے کے چانسز یہاں بن جاتے ہیں اگلے کوششن کے طرف دیکھتے ہمارا کیا ہے جو پہلے کون تھے آنند کمار جی کو چینج کر ابھی کوئی نیا جو پوائنٹ کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے ان کا نام ہے ان دو سکھر چتر وی دی جی کو ابھی پوائنٹ کیا گیا ہے اس سکریٹری آف نیو آنڈ رینیو آنڈ اینرڈ جی یعنی کی نوی کرن ارجا منتر سچیو کے روپ میں نے نیو کیا اس کے پہلے کون تھے آنند کمار جی تھے جن کو یہاں سے ہٹا کے کہیں اور بھیج دیا گیا ہے ڈی آنند کمار میں نے بتایا آنند کمار کی جگہ پہ رکھ گیا ہے تو آنند کمار جی جو تھے ابھی تک سکریٹری آف نیو آنڈ رینیو آنڈ اینرڈ جی کے اب انہیں کیا کر دیا گیا ہے سکریٹری آف کلچر کے روپ میں پوائنٹ کر دیا گیا ہے اور اندو سکھر چترویدی جی کو یہاں پہ پوائنٹ کر دیا گیا ہے سکریٹری کے روپ میں اس سمئے جو منسٹر ہیں اس کے ان کی بات کر لی جائے تو نیو ان رینیو ان 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 جی راج کمار سنگ ہے منسٹری آف سٹیٹ ستنتر پر بھار جی سے کہا جاتا ہے وہ یہ راج جو ہے نیو جسے نام سے لکھا ہو ہے نیو ان رینیو ان جی یعنی ایسی ارجہ جو ہمارے دیس میں دوبارہ پرابط کی جائے سکتی ہے ان کے دوہن پر وشیز دھیان دیتا ہے ایسی ان جی سپوس کرو اس سول ارجی ہے جو لگاتر پرکتی دوارہ مل کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں باہر سے بہت ماترہ میں اس کا دوہ اگر بہت زیادہ اوپیو کیا جائے گا تو کیا ہوگا ہمارے لئے پرابلم ہوگی تو یہ منترالر جو دھیان دیتا ہے کی اوائل کے جو کمی کی جائز کے اس کا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے اوائل کا فیول کے روپ میں بائیو فیول ہے اور باقی چیزیں ہیں تو ان کو بڑھا ہوا دیا جائے تا کہ اوائل کا یوز کم ہو جائے وائن ایرجی جو ہمارے اپراکرتک سٹروت کے روپ میں مل رہے ہیں جن کا مندار اکشم ہے یعنی وائن کی بات تو ہوا تو چلتی رہتی تو ان کو یوز کیا جائے جائے جہاں پہ ابھی تک ہم کچھ اور چیز کا یوز کرتے ہیں جہاں پہ یہ پہ ہو سکتا ہے تو یہ منترال ہے وہ اس پہ دھیان دیتا اس پہ ریسرچ کرتا رہتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں ہماری جو انرجی کے ریٹارمنٹ فرم پیرا لیمپک گیمز آرڈر تو سرو ایس دا آفیس بیر آفیس بیر پیرا لیمپک کمیٹی آف انڈیا جی ہاں پیرا آتھلیٹ کا ایسا کون ہے جس کا نام بتائی آپ پوچھ رہے ہیں جنہوں نے پیرا لیمپک کمیٹی میں کام کرنے کے لیے پیرا پیرا لیمپک جو گیمز ہیں ان سے ریٹارمنٹ لے لی وہ کون ہے اس کا نام پوچھا جا رہا ہے تو کون ہے آپ کو بتا دے ہم کیونکہ ایسا جو ہوا وہ کیوں ہوا یہ بھی جاننا ضروری ہے تو دیپا ملک جی اس کا جو اینسر ہے وہ دیپا ملک ہو پیرا لیمپک گیم میں تو آپ اس کمیٹی میں کام نہیں کر سکتے ہو ایسا اوفیشیل تو اس لیے انہوں نے کیا کیا وہ سے ریٹائرمنٹ لے لیا چونکہ ان کو گوہ کرنا تھا پیرا لیمپک کمیٹی کی اوفیشیل کے روپ میں تو یہ نام کیا تھا دیپا ملک اب ملک کے بارے بات کریں تو یہ پیرا لیمپک گیم سے ریٹائرمنٹ لیا تھا اور ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے یہ پہلی مہیلہ پلئیر ہیں جنہوں نے پیرا لیمپک گیم میں میڈل جیتا تھا جو سکس میں سلور میڈل جیتا تھا انہوں نے پہلی مہیلہ کھلاری تھی جو پیرا لیمپ گیم میں میڈل دیتا اس کے بعد کئی سارے میڈل لگ بگیر گل اور سلور لیکن یہ پہلی مہیلہ کھلاری تھی جو پیرا لیمپ گیم میں سلور میڈل دیتا تھا 2006 میں اور پوچھا جائے کہ دیپا ملک کس کھل سے سمبند دیتا تو یہ short put کھلتی short put کیا ہوتا ہے جس میں ایک heavy ball ہوتی اسے ہاتھ سے دور تک فیک ڈا ہوتا تو یہ پورا structure میں بتا دیا آپ کو دیپا ملک جن کا play تھا short put اس نیوز کے جیو تیلنگر دیکھا جا جو میں بتا دیا آپ ساری ملک has announced her retirement from paralympic games in order to serve as the office bearer in the paralympic committee تو یہ information تھی دیکھنے جو نیکس نیوز کی طرف چلتے ہماری کیا ہے تو نیکس نیوز ہے which of the following bank has launched ROG Sanjeevni Insurance Policy جی ہیں ROG Sanjeevni نام insurance policy کس bank نے launch کی ہے یہ ہمیں جان نا ہے تو اس question کا answer ہے SBI SBI General Insurance SBI SBI General Insurance جس نے launch کیا ہے Insurance insurance کا نام کیا ہے ROG Sanjeevni نام سے insurance ہے تو detailing کے بات کرتے ہیں SBI General Insurance Launch ROG Sanjeevni Insurance Policy Standard Health Insurance Policy Named ROG Sanjeevni SBI SBI General Insurance یہ کیا ہے SBI subsidiary company ہے جس 2009 میں بنایا گیا تھا 2009 میں اس کا headquarter Mumbai میں ہے اور اس نے ابھی Health Insurance Scheme launch کیا کا نام کیا ہے ROG Sanjeevni تو یہ آج کی جو important news تھی اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تھے یہاں پر آج پورا session آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا جو بھی چیزیں ہوں ایک بار ریوائن کر دیکھ گئے جہاں بھی آپ additional information آپ کو جو بھی ملتی ہو یہاں سے سیشن دیکھنے کے لئے بہت بہت دنی بہت سیشن دیکھنے کو اچھا لگا ہو تو سیشن کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے جو بھی آپ کو پرابلم سو اس میں اور کیا آپ چاہتے ہوں اس سیشن میں کس طرح تھی اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ تھے یہاں پہ آج کا پورا سیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہو گا جو بھی چیزیں روائن کر دیکھئے گا جہاں بھی ایڈیسن انفرمیشن آپ کو جو بھی ملتی ہو یہاں سے سیشن دیکھنے کے لئے بہت بہت دنی بہت تاکہ ان کو بھی اس کا بینفٹ مل سکے تو آج کے لئے دنی میں thank you so much thank you